حکومت اور عالی عدیہ میں جس بات کا خطرہ تھا وہی ہوتا نظرار ہے اور اس بار کشیدگی کا سواب نئے ججوں کی تقرری کا معاملہ بنا ہے بارہ جنوری دوہزار دس کو سپریم کورٹ کے جسٹس خلیل و رحمان رمدے کی ریٹائیمنٹ پر چیف جسٹس آف پاکستان نے سجد مملکت کو نئے ججوں کی تقرری کے حوالے سے سفارشات ارسال کی جن میں لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس ساقیب نصار کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کرنے کی سفارش کی جسٹس ساقیب نصار کی سپریم کورٹ میں تقرری کی سفارش کے بعد مختلف حلقوں سے نتنی باتنیں گردش کرنے لگی ہیں جس سے صورتحال تناظر کی شکل اختیار کر رہی ہیں وزارت قانون کے حوالے سے ہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت جسٹس ساقیب نصار کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانا چاہتی ہے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس خواجہ محمد شریف کو سپریم کورٹ میں تائینات کیا جا رہا ہے لیکن معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے کیونکہ بحث اب یہ ہو رہی ہے کہ تقرریوں کے حوالے سے آخری فیصلہ کس کا ہے چیف جسٹس کا یا حکومت کا بیٹھے بٹھائے ایک نیا بہران کھڑا ہو گیا ہے اور لگی رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ایشو پر عدلیہ اور حکومت میں تقراؤخ ہونے جا رہا ہے یہ معاملہ کیا ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں جوئن کریں گے اسلامباد سے سابق وزیر قانون استخار گلانی اور ہمیں لاہور سے جوئن کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ڈاکٹر عبدالباسد بہت شکریہ آپ دونوں کا گلان صاحب بات آپ سے شروع کرتا ہوں یہ بتائیے کہ اس میں ایک جو ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے کس کا فائنل فائنل فیصلہ کیا سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہے ان کی صفارشات جو ہیں وہ فائنل ہیں منڈیٹری ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے حکومت کو بالکل اب یہ جیجز کیس الجہاد ٹرسٹ والا کیس اب پیچھے رہ گیا ہے سترنے ترمیم کے بعد سترنے ترمیم میں انہوں نے دو سو ساٹھ آرٹکل جو کہ دیفینیشنز کا آرٹکل ہے تشریحات کا اس میں کانسٹیوشن میں جتنے لفظ یا استعمال ہوئے ہیں ان کی دیفینیشنز دیئے نہیں ہیں اس میں نے کانسٹیوشن کو بھی ایڈ کیا سیونٹینز ایمینمنٹ میں اور اس میں کلیر نہیں لکھتی گیا ہوا ہے کہ یہ بائنڈنگ ہے کانسٹیوشن چیف جسٹس آف پاکستان کی کانسٹیوشن بائنڈنگ ہے پریزیڈنٹ پر تو اس میں تو قانونی لحاظ سے آئینی لحاظ سے مجھے کوئی ابحام نظر نہیں آتا جیسے میں نے عرض کی کہ الجہاد کیس تو بھول جائے اسی کی بیسیس پر ہوا نیش رہی لیکن اب تو آئین ہمارے سامنے باصل صاحب بلکل واضح طور پر گلائنڈ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کی جو سفارش ہے وہ بائنڈنگ ہے آئین کے مطابق آپ اتفاق کریں گے جو نہیں میں اتفاق نہیں کرتا یہ جو ہمارا دستور ہے اس میں ویسے تو چیف جسٹس یا کسی جہ جو دی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی تکروری کا کوئی طریقہ کار بیان نہیں ہے اس کے خامنگ کہہ لیجئے یا اس کا سکم ہاں پریسیڈنس تھے ایک پریسیڈنس جس کا ذکر کیلانی صاحب نے کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ پریسیڈنس اب جو ہے یہ آٹ موڈڈ ہو گیا ہے ڈیفینیشن سے میں ان سے اگری نہیں کرتا دیکھئے اختیار والے کے پاس اختیار ہوتا ہے اور اس پر پابندی لگائی جاتی ہے کئی مرتبے کہ اختیار استعمال کرنے سے پہلے فلاں فلاں سے مشورہ کر لے کونسلٹیشن کا اور کوئی معانی نکالا نہیں جا سکتا جو ڈیفینیشن جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ غیر متعلق ہے اس معاملے سے میں صرف وضاحت کر دوں باست صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اپنے سفارشات کر سکتے ہیں نام فورڈ کر سکتے ہیں لیکن صدر صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان سفارشات کو ماننے سے انکار کر دیں میں اس سے بھی ہٹ کر کچھ بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو سفارشات بھیجنے کا اختیار بھی نہیں ہے دراصل یہ اختیار صاحب صدر کا ہے کہ وہ کنسلٹ کریں یعنی مشورہ لیں اور مشورہ جو ہے اس کو کبھی نہیں کیا جا سکتا جس طرح کے ہمارے اختیار کی علانی صاحب کہہ رہے تھے سو یہ جو حالات ہیں ان پر منطبق کرتے ہوئے صدر کو مشورہ کرنا چاہیے چیف جسٹس نہیں ہے کہ وہ اس حکم کے خلاف کو سکتا ہے موسیقی